ہر ماں اپنے بچوں کو بہت پیار کرتی ہے بھلے ہی بچے بڑی ماں کو چھوڑ دے پھر بھی ماں کا پیار اپنے بچوں کے لئے کبھی بھی کم نہیں ہوتا ایسی ہی ہماری ماں ہوتی ہے جب کوئی انسان بچوں کو اس کی ماں سے الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ماں کسی بھی حد تک جانے کے لئے تیار ہوتی ہے اپنے بچوں کو پانے کے لئے یہ کہانی ایک انڈین ماں دیبی کا چتر جی اور اس کے ہزبنڈ انیرود چتہ جی کی ہے جو اپنے دو بچے شب اور اپنی پانچ مہینے کی لڑکی سوچی کے ساتھ نوروے میں رہ رہے ہوتے ہیں نوروے گورنمنٹ کے رول کے حساب سے جب بھی کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو نوروے ویلفیر کے لوگ چیکنگ کے لئے کبھی بھی کسی کے بھی گھر آ سکتے ہیں جب دیبی کا کی بچے ہوئے تو ویلفیر کے لوگ روز چیکنگ کے لئے آتے تھے تاکہ وہ جان سکے کہ بچوں کا خیال اس کے پیرنٹ صحیح سے کر رہے ہیں کی نہیں انہوں نے دیکھا کہ بچوں کا خیال صحیح سے نہیں کر رہے ہیں اس لئے ویلفیر کے لوگ زبردستی دیبی کا کے بچوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے اس کے بعد دیبی کا ویلفیر جاتی ہے اپنے بچوں کو پانے کے لئے مگر ویلفیر کے لوگ اس کے بچوں سے ملنے بھی نہیں دیتی پھر دیبی کا نوروے کورٹ میں جاتی ہے اپنے بچوں کو پانے کے لئے کوٹ کی طرف سے سرکاری وکیل اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے دیبی کا اپنے ہزبن سے بولتی ہے کہ پرائیوٹ یعنی اپنا وکیل کر لو مگر اس کا ہزبن کوئی بھی انڈرس نہیں دکھاتا بلکہ بولتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور وہ گرین کارڈ کے چکر میں رہتا ہے کوٹ میں پتہ لگتا ہے کہ ویل فیر کے لوگوں نے اروپ لگایا ہے کہ دیبی کا منٹلی انفٹ ماں ہے اور اپنے بچوں کو ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہے چمت سے نہیں دوسرا اروپ ہے کہ اپنے بچوں کے چہرے پر کالا ٹیکہ لگاتی ہے تیسرا اروپ بچوں کے فادر گھر پر ہیلپ نہیں کرتا دیبی کا ہاؤس فائف ہے اور اس کے ہزبنڈ جوب کرتے ہیں اگر انسان کمائے گا نہیں تو کھائے گا کیا اس لیے انرودھ گھر کے کام کاج پر ہیلپ نہیں کر پاتا چوتھا اروپ بچوں کے سامنے ایموشنل نہیں ہونا ہر کنٹری کے الگ الگ کلچر ہے انڈین ماں اپنے بچوں کو ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہے اور کالا ٹیکہ بھی لگاتی ہے تاکہ کسی کی نظر نہ لگے فائنلی دیبی کا کیس ہار جاتی ہے اسی سے پرشان ہو کر دیبی کا ویل فیر سے اپنے بچوں کو چپکے سے لے جاتی ہے بھاگتے بھاگتے نوروی سویڈن کے بورڈر تک پہنچ جاتی ہے مگر دیبی کا اور اس کے بچوں کو پکڑ لیا جاتا ہے کچھ ویک بعد دیبی کا کو پتا لگتا ہے کہ میرے بچوں کو کسی نے اڈاپٹ کر لیا ہے دیبی کا بہت پرشان رہ تھی اپنے بچوں کو لے کر تب ہی اسے معلوم چلتا ہے کہ واسودہ کامت انڈین ایکسٹرنل افیر منسٹر ٹیلی کوم میٹنگ کے لیے نوروی آئی ہوئی ہے دیبی کا بتاتی ہے کہ ہمارے انڈین کلچر کو یہ لوگ بیکار بول رہے ہیں واسودہ کامت یہ بات سن کر بہت غصہ ہوتی ہے اور نوروی سے ہر رشتہ توڑنے کی بات کرتی ہے اگر انڈیا کے بچوں کو اس کے پیرنٹ سے نہیں ملائے گیا تو اس کے بعد ویلفیر کے لوگ دیبی کا کے دیور انوراق سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کو آفر دیتے ہیں کہ بچوں کی کسٹڈی تم لے لو ہر بچے کا 50 لیک روپے ہر سال نوروی گورنمنٹ پے کرتی ہے اس کے ایڈکیشن اور پالن پوشن پر انوراق اس آفر کو سیپٹ کر لیتا ہے 50-50 پسند کی حصے داری کا کوڑ دیبی کا کو بچے واپس نہیں کرتا بلکہ بولتا ہے کہ کوئی اور پیرنٹس ان بچوں کو اڈاپٹ کرے دیبی کا اپنے پیرنٹس کو اپنے بچوں کی کسٹڈی لینے کی بات کرتی ہے مگر کوٹ نہیں مانتا فائنلی دیبی کا کا ہزبن اس کو سمجھاتا ہے کہ انوراق کو بچوں کی کسٹڈی دے دیتے ہیں اور بچے کچھ دن میں تمہیں مل جائیں گے تب دیبی کا ہامک بھر دیتی ہے اور بینا پڑھے کاغچ میں سائن کر دیتی ہے نو مہینے بعد انوراق شب اور سوچی کو لے کر انڈیا جاتا ہے تب دیبی کا اس کے گھر آتی ہے اپنے بچوں کو لینے کیلئے مگر انوراق واپس نہیں کرتا بلکہ بتاتا ہے کہ تم نے ایگریمنٹ میں سائن کیا ہے 18 سال تک بچے میرے پاس رہیں گے یہ بات جان کر اس کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ میرا ہزبن اور دیور نے مجھے چیت کیا ہے دیبی کا ہائی کورٹ کولکتا میں اپیل کرتی ہے اپنے بچوں کو پانے کیلئے بہت ساری سنوائی کے بعد لاسٹ ویٹنس اس کا ہزبن ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ میری وائف پاگل ہے مگر انڈین اور نوروے ڈاکٹر کے ریپورٹ کے نصار دیبی کا پوری طرح سے ٹھیک ہے فائنلی جج اس کے بچوں کو واپس کروا دیتا ہے کیونکہ اس کی سگی ماں کے علاوہ کوئی اور پیرنٹس ان کو اتنا پیار نہیں دے سکتا دیبی کا دو سال بعد اپنے بچوں کو پاگر بہت خوش ہوتی ہے اور یہی پر فلم ختم ہو جاتی ہے یہ مووی ساگری کا چکربوتی کے ریل سٹوڑی پر بیس تھی ایسی ہی مزیدار موویز کی ایکسپلینیشن کے لیے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولی